تو بھائی لوگ کیسے ہو آپ سبھی لوگ تاگئے میکو نئی ویڈیو میں اور آج ہم دو بار اس کھلے جا رہے ہیں تاکاشی ننجا وارج جس میں کیا آپ کو پتا ہوا کہ ہم نے کھلا تھا ہیڈین ڈگنیس اس میں بھائی ہم نے کافی زیادہ ڈینجر بیشت سے فائٹ کی تھی جو کہ کچھ بھولف ٹائپ کا لگ رہا تھا اور کافی زیادہ بھینکر تھا کافی زیادہ مشکلوں سے ہم نے اس کو مارا تھا تو آج ہم اس کے آگے گا کھلنے والے اور دیکھنے والے کہ آج ہ وہ بھی کافی زیادہ ڈینجر تھا کائیس مطلب وولف کو ہرانا اتنا زیادہ ایزی نہیں تھا بھٹھ ہم نے ہرا دیا تو اب یہ ہم اس کے آگے گا کھلنے والے یہ والا میپ دیکھنے والے کون سا ہوگا بٹ اس سے پہلے یہاں میری لیول ٹنٹی فائف ہے تو ہم اس کو اور زیادہ اپگریڈ کر لیتا ہوں جتنا ہو سکے گا اتنا اپگریڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ہیلتھ پویزن ہیلتھ پوزشن مجھے مل چکا مجھے نہیں بتا ہیلتھ پوزشن کس ک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہلتھ پوزشن میں کلک کروں گا تو میری ہلتھ آٹومیٹک بڑھ جائے گی انکریز ہو جائے گی تو یہ کچھ ہو سکتا ہے اس کا یوز بٹ چھلو دیکھتے ہیں کیا یوز ہوگا ایسے ابھی میں اپگریڈ کر رہا ہوں 55 تک ہو گیا ہے 65 65 تک کر لیتے ہیں بس اتنا کافی ہے ڈالر لگیں گے پرچس کرنے کے لئے تو میرے پاس ڈالر تو نہیں ہے تو اس لئے لگتا ہے کہ میں پرچس نہیں کر پاؤں گا ایک کوئی بات نہیں چلو تو یہ والا میرا میں پہ آج کا جو آج کی ویڈیو میں ہم کومپیٹ کرنے والے اب اس کا نام تو آگے چل کے پیدا چلے کا کیا ہے بٹ لاسٹ والا میں بتاتا ہوں ہیڈے انڈگنیس نام تھا اس کا نام ہے کاشٹل ٹاور سکرین پہ لکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہو کاشٹل ٹاور اب یہ وہی سکیلیٹن میں جس کو لاشٹ ٹائم ہم نے مارا تھا ہیڈن ڈگنیس میں اور آئے بھی اس میں مارنے والے چلو یہ بھی ختم ہو گیا ابھی یہاں پہ ایک ہو رہے اوکے گیس میں نے یہاں پہ سکیلیٹن کو مار دیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نیچے جانا ہے بٹ یہاں مجھے نیچے آنا تھا پر میں گر گیا تھا پرس ٹائم میں یہاں پہ وہی فیس ٹائپ کا مانسٹر جو کی لاسٹ والی ویڈیو میں بھی ان کو دیکھنے کو ملا تھا اور یہ اس کو تو میں نے ایک ہی بار میں ختم کر دیا مجھے یہاں پہ کھڑا ہونا ہے دیکھتے سے کیا ہوگا گیٹس انلوکڈ تو کوئی گیٹس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جس میں جالی بغیرہ لگی تھی تو یہ انلوک ہو چکے ہیں کافی صحیح ہے اگر انلوک نہیں ہوتے تو کافی جیدہ مشکل ہو جاتا یہ تو انلوک ہو چکے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ مجھے بھی کرنا کیا ہے ٹھیک ہے گیٹس تو یہاں پہ انلوک ہو گئے ہیں پر یہ مجھے وہی رستہ کیا لگ رہا ہے جیدہ سے میں آیا تھا نہیں جیدہ سے میں گیا تھا یہاں سے کودا تھا واپس میں یہی سے آگیا تو کافی جیدہ بھول بھولیا ہے ٹائپ کا ہے یہ کاشٹل ٹاور کافی جیدہ سو سمجھ کے مجھے آگے بڑھنا پڑے گا کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کافی سارے سیڑھیا ہیں کہیں گے تو گیٹس انلوک لکھا تھا انلوک مطلب وہ جالیاں ہٹیں انلوک بتا رہا تھا کیا یہاں پہ ایک گیٹ سامنے کی طرف ڈور اس لوگ مجھے اس کو کھلنے کے لیے کی چاہیے ہوگا اور کی ابھی ہمارے پاس ہے نہیں مجھے کی کو ڈھوڑ کر لانا پڑے گا چلتے ہیں دیکھتے کہ کہاں پہ ہے کی کی کو لائیں گے ڈھوڑ کر اس کے بعد یہ والے ڈور کو کر دیں گے انلوک میرا نینجا بھی سوچ رہا ہوا کہ یہ بندہ کتنا خراب ہے کہاں کہاں پہ اس کو کداتے رہتا ہوں میں یہاں پہ کیسے ایک راستہ مجھے دیکھنے کو مل تو رہا ہے میں اسی سے چلتا ہوں نیچے ساید مجھے یہی سے چلنا ہو ہاں یہی سے چلنا ہے فیس نکڑیا تو بھی مجھے کی ڈھوڑ نہیں ہے کی کا مجھے گھر پتہ نہیں ہے یہاں پہ کچھ چمک تو رہا ہے ٹاور کی فارم تو کل رائٹ گیز میچے ٹاور کی کی مل چکے اسی کو میں کافی زیادہ دیر سے دھوڑ رہا تھا اور یہ یہاں پہ ملی ہے یہ گیٹ مجھے اس بڑے والے مانسٹر ٹائپ کا جو بھی لگ رہا تھا اس کا نام تو خیر ابھی میں نے پڑھا نہیں تھا تو اس کو مار کے ہم کو یہ کی نہیں ملی ہے ہماری یہ ڈورس اپن ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم کو اس ڈور کے اندر سے کی مل لی ہے اور اس کو ہمیں لے چل کے مہیں لگا دینے والا جہاں پہ مجھے کی مانگ رہا تھا تو یہ والا ڈورس اپنا اپن ہو جائے گا کاشوال ٹاور کا اب یہاں سے مجھے چلنا یہاں سے بچ کے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ نیچے بھالے بغیرہ اور میں کی رہا تو میرا کام یہی پہ ہو جائے گا تمام کھل جا گیٹ اوکے تب یہ گیٹ کھل چکا ہے اور فرسٹ ویچر یہاں پہ رائز یہ کچھ فرسٹ ووچر کر کے اس سے میری فائٹ چل دی ابھی دیوال میں گز گیا ہے تو کیا کہ مجھے اس سے بچنا پڑے گا اور نہیں نکا دے گا مجھے اس کو مارنا آگے مجھے بچ بچ کے مارنا ہے ہاں 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 رائز اور زیادہ میں یہاں پہ لیول اپ گریڈ کر سکتا ہوں تو کر لیتا ہوں سیونٹی ٹو میکس ہے سیونٹی نائن ہو گئی ایک زیکنڈی کی سٹائک کی لیول ہے ابھی تو سکسٹی فائب تھی نا سائد سٹارٹنگ میں پتہ نہیں گئے سمجھ نہیں آرہا مجھے ابھی فورٹی فائب لیول پہ میں نے کل جیا لاشٹان سکسٹی فائب تھی زر فورٹی فائب یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ساتھ الگ الگ پاور کے الگ الگ لیول ہوتی ہو ایسا وہ سسٹم ہو سکتا ہے اس میں اس میں ادھر کو بھی نہیں اٹھا دیا ہے یہ کوئی سپورٹ ہے جو زمین میں سے نکلیں جو کہ زہر وغیرہ فیکتے تو یہاں پہ کچھ ٹیلی پورٹ ہونے کا لگ رہا ہے ہاں تو اس میں میں گھوسا اور اس طرف نکل آیا ہوں یہاں پہ وہی میڈر کھڑا ہے اس کو تو کچھ گوئی نہیں کافی ہوتا دینے کے بعد بھی چلو ایک اسکیلیٹم ختم ابھی تیلیو آ رہی ہے یہ اسکیلیٹم تو کافی یادہ تگڑا ہے اب جا کے مرائے رہے ہیں تین بار اٹیک کے بعد یہ فلاورز تو کافی زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو مجھے اس کی بھی کی ڈھونی پڑھے یہ ساری ڈھونی پڑھے یہ ساری ڈھونی مل رہے ہیں کوئی اوپن نہیں مل رہا سکے کی ڈھونی پڑھتی ہے باکہ فروک کا پہ زیادہ کمزور ہے اس میں جو فروک کو سپاہی بنا رکھا ہے اس میں پھر آگے اگر پلانٹ آگے کا راستہ بند ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پلانٹ کو مارکے سائے دے راستہ کھل جائے اس پہ میں نے کلوار وغیرہ ہماری پر کچھ بھی نہیں ہوتی پٹانا سے چلو تو اس کو بھی میں نے فینس کر دیا ہے بیٹ یہ ڈور اوپن ہو ہی نہیں رہا ہے پٹانا سے بھی نیو اور ویسے بھی نیو رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آگے جانے کر آسکے دھونڈتے کہاں پہ ملے گا اپنے کو ہم مجھے کی ڈھونڈنی ہے کی ڈھونڈ ملے گی تب ہی یہ والا گیٹ اوپن ہو پائے گا تو وافی سے میں ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہوں یہاں کا کام تو فینس ہو چکا اور میں ابھی ٹیلیپورٹ ہو کر یہاں آ چکا ہوں یہ کو پتہ نہیں کونسی جگہ ہے اور سکیلٹن وافی جلدی مریہ ایک تو ہر بار میں ایک جلدی مر جا تھا سیکنڈ والے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے بھر چلو یہ بھی زیادہ دیر تک ہمارے سامنے ٹک نہیں پہا مری گیا تو مجھے یہاں پہ کھڑا ہونا اس سے خیاد کوئی ڈور اوپن ہو جائے کہیں کہ گیٹس اوپن ہو جائے دیکھو مجھے پتہ تھا کئی نا کئی گیٹس ضرور سے اوپن ہوں گے کیونکہ لاشٹ ٹائم بھی ہمارا کاشٹل ٹاور میں بھی ایسا ہی کچھ تھا کھڑے ہونے کا ہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو گیٹس اوپن ہوئے تھے اس بار بھی وہی کچھ کوئے سسٹم تو یہ تو وہی لگ رہا جہاں سے میرا گیم سٹارٹ ہوا تھا یہاں پہ میں نے اس فروک کو مارا تھا وہی جگہ ہے ابھی مجھے آگے جانا ہے لائف ٹائم بھی اس کو میں نے مارا تھا تو گیٹس اوپن ہوئے تھے جوہاں پتہ نہیں کیا ہوگا ٹاور کی فاؤنڈ اچھا یہ اپنی ساتھ ٹاور کی کو لے کے کھڑا ہوا تھا تو اس کو میں نے مار دیا اور مجھے مل چکی ہے ٹاور کی یہ کافی صحیح سین ہو چکا ہے کہ یہ اپنے پاس لے رکھا تھا ٹاور کی کو اور میں نے اس کو جیسے ہی مارا تو مجھے ٹاور کی مل چکی ہے یہاں پہ اب بس مجھے ٹک کو لے کے چلنا اور ٹاور میں لگا دینا اور اپنا ٹاور ہو جائے گا اوپن تو اپن ٹاور کی اوپر اگرے چل سکتے ہیں آگے چل سکتے ہیں ٹاور کی یہ نہیں پہ لگے گی وہ کی اوکے تو کی کو اب میں نے یوز کر لیا ہے ٹاور اپنا ہو چکا ہے انڈلوک یہ سٹروک سکتا ہوتے زیادہ کمزور ہے پتہ نہیں ان کو کیوں کھڑا کر رکھا یہاں پہ زیادہ دیرے ٹک بھی نہیں پاتے ہیں ہمارے سامنے جب آپ یہ لوگرہ تب گریڈ ہو نیری میں سوچ رہا ہوں ہو جاتی تو کافی سریتا بڑا نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں جتنی اتنی سے ہی چلیں گے ویسے بھی میں کافی سای گلتا ہوں پھر یہل تو اسے بھی نہیں جاتی ہے اٹیک بھی نہیں کر پاتے تھوڑا بھی پروگ بگر اپنے اوپر ہر چیز کو ہمار دیتے ہیں سیکنڈ ویچر اس کا نام ہے سیکنڈ ویچر ایک باری میں اس کے ہاف ہیلتھ قتم کر دے لئے یہ بہت ماننے کی کوشش کر رہا ہے بہت یہ مان نہیں پا رہا سیکنڈ ویچر ڈیفیٹیٹڈ تو ہمارے تکاشو ننجا نے سیکنڈ ویچر کو یہاں پہ مار دیا ہے جو کس پیپ ٹاور کا بس بول سکتے ہو آپ ڈالر اگلا مار رہا ہے ڈالر تو ہی نہیں بلکل بھی ہم ویسے بھی انڈیا میں رہتے ہیں امریکہ میں نہیں تو ڈالر کہاں سے جائے گا اپنے پاس چلو تو یہ گیم تو اپنا یہیں بھی ہو جاتا ہے فینیس فینیس نہیں ہوتا ہے مطلب آگے بھی ہوئے کھیلنے کو کافی سارے میپس بگیر ہیں بات آج کی ویڈیو کا میرے بولنے کا مطلب ہے آج کی ویڈیو یہیں بھی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو پرچس کر لیتے ہیں مجھے ڈالر میں دکھا رہا تھا بات اس ٹائم میں کھول سکتا ہوں ان کو یہ کٹانا یہ ریڈ والی میں لے رہا ہوں ایک کو ایک کر لیتے ہیں اور آپ کو نیکسٹ والی ویڈیو میں یہ ریڈ والی کٹانا سے کھلتے ہوئے دیکھوں گا جو بھی کافی اچھی تلوار لگ رہی ہے دیکھنے میں اور بھی یہاں کافی سارے ویپن ہے بہت ان کو بھی نہیں ریڈ والی سے کھلیں گے نیکسٹ والی ویڈیو میں جو کہ دیکھنے میں کافی اچھی لگی گی ریڈ کل لگی چمکے گی بھی اٹیکٹیو لگے گی بلکل اور یہ والے سٹارز میں بھی لے لیتا ہوں اس میں مجھے لگ رہا ہے پوئیزن وغیرہ لگے پوئیزن سکورا یہاں نام بھی لکھا ہے اور ہیلتھ پوشن بھی میں لے لیتا ہوں اور اس سے کہ میری ہیلتھ وغیرہ جیسے بھی کم ہوگی تو میں اس کو بڑھا لوں گا یہاں پہ کافی سارے پاور بھی دکھا رہا ہے ایبیلیٹی سب سے لاسٹ والی لیتا ہوں دیکھنے اس ایبیلیٹی کو میں نے یہاں پہ ایکوپ کر لیا ہے اور بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کافی سارے کوسٹیوم بھی ہیں تو کون سال ہے یہ والا سیکنڈ نمبر کلوں گے واتر ٹائز نام اس کا تو یہ والا میں نے یہاں پہ کوسٹیوم بھی لے لیا ہے بھی تو ٹھیک ہے چلو ابھی مین مینو دباتا ہوں اور میں پہنچ جاتا ہوں اپنے گیم کے ہوم سکرین پہ کافی زیادہ مجھا ہے کھلکے ہم نے دو میپ کمپیٹ کیا اور دو فرسٹ ویچر اور سیکنڈ ویچر کو بھی میں نے یہاں پہ فینس کیا کھر آپ کمنٹ بتا سکتے ہو کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور اگر ویڈیو میں مجھدہ دے ویڈیو کر دو لائک چینل پہ نائے دے پھر کر لو سسکرائب سائٹ وارے بیل آگ میں پہ پریس کر دو میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی اور نیو مجھدہ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی